حضرت زینب بنت جہش یہ وہ بیوی ہیں اللہ کے رسول کی جن کا نکاح رسول سے آسمان کے اوپر ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے کہ ہم نے آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کر آیا ہے آئیے اس پاکباس بیوی کے بارے میں جانتے ہیں ان کا پورا نام ہے زینب بنت جہش بن ریاب بن یامر ان کا تعلق قبیل بن اصد سے تھا اور یہ اللہ کے رسول کی پھوپی حضرت عمیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی اللہ کے رسول کی سگی پھوپی ذات تھی آپ کی پھوپی کی بیٹی تھی حضرت زینب بلکل ابتدا میں اسلام لائیں اپنے خاندان کے ساتھ اور جب اللہ کے رسول مدینہ چلے گئے تو یہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ مدینہ چلی گئی اور چونکہ اللہ کے رسول کی بہت قریبی رشتداری تھی آپ کی پھوپی کی بیٹی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریقے سے ان کے گارجین بھی تھے اور اللہ کے رسول ان کے معاملات کو دیکھا کرتے تھے سن چار ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زید ابن حارسہ کے ساتھ کرانا چاہا یہ زید ابن حارسہ کون تھے یہ بڑے اونچے خاندان کے تھے قبیل بنو قلب کے تھے لیکن بچپن میں ڈاکوں کے ہاتھ لگ گئے ڈاکوں نے کٹنیپ کر لیا اور اوقاس کے بازار میں لے جا کے زید کو بیچ دیا بازار سے ان کو خریدنے والے کون تھے حضرت حکیم بن حضام حضرت خدیجہ کے بھتیجے انہوں نے خریدا اور اپنی پھوپی کے حوالے کر دیا حضرت خدیجہ کا نکاح جب اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا اللہ کے رسول نے حضرت زید کی ذہانت ہوشیاری نیکی دیکھی تو حضرت خدیجہ سے حضرت زید کو مانگ لیا اب حضرت زید اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے لگے اللہ کے رسول کے خادم بن گئے بعد میں حضرت زید کے والد کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مکہ میں یہ ابھی اللہ کے نبی کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے یہ نبوت کے پہلے کا واقعہ ہے تو حضرت زید کے والد اور چچا آئے اور اللہ کے رسول سے آکے کہا کہ آپ جو قیمت چاہیں لے لیں ہمارے بیٹے کو ہماری حوالے کر دیں ہمارا بیٹا آزاد تھا ڈاکووں نے غلام بنا کے بیج دیا وہ غلام نہیں ہیں آپ اسے ہماری حوالے کر دیں اللہ کے رسول نے کہا بالکل ٹھیک اچھی بات ہے آپ اپنے بیٹے کو لے جائیں بیٹے سے پوچھ لیں وہ جانا چاہے تو لے جائیں حضرت زید نے اس موقع پر کہا تھا کہ اس انسان نے مجھے جتنا پیار دیا ہے میرا سگا باپ مجھے اتنا پیار نہیں دے سکتا اے اللہ کے رسول اے میرے آقا مجھے اپنے سے دور نہ کیجئے مجھے اپنے قدموں سے جدہ نہ کیجئے مجھے انہی قدموں پر اپنی زندگی گزار نہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا اخلاق ایسا تھا حضرت زید کے ساتھ والد نے دیکھا چچا نے دیکھا کہ ہمارا بیٹا ہمارے گھر میں جتنے سخ سے رہتا اس سے زیادہ سخ سے یہاں رہتا ہے والد اور چچا چلے گئے اور اللہ کے رسول نے حضرت زید کی جب یہ عقیدت دیکھی تو مکہ میں آئے ایک خانے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کیا اے قریش کے لوگوں میں اعلان کرتا ہوں آج سے زید میرا بیٹا ہے یہ میرا بیٹا ہے یہ میرا وارث ہے میں اس کا وارث ہوں اس دن سے مکہ میں لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہنے لگے اللہ کے رسول مدینے میں آئے وہاں بھی حضرت زید اللہ کے رسول کے گھر میں رہتے تھے آپ کے بیٹے کی حیثیت سے جانے جاتے تھے اونچھا مقام تھا ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بھوپی ذات حضرت زینب بن تجہش کے پاس حضرت زید کے نکاح کا پیغام بھیجا اگرچہ حضرت زید آزاد تھے بڑے خاندان کے تھے مگر وقتی طور پر ہی صحیح جبری ہی صحیح غلامی کا ایک داغ ان کے اوپر لگا تھا تو عرب کے لوگ ان کو اپنے برابر کا درجہ نت دینے کو تیار نہیں تھے حضرت زینب نے کہا کہ وہ تو آزاد کردہ غلام ہے میں نہیں کروں گے ان کو ساشت حضرت زینب نے بھی انکار کر دیا ان کے گھر والوں نے بھی انکار کر دیا لیکن اب اللہ تعالیٰ کو یہ نکاح کرانا تھا چنانچہ قرآن کی آیت ناظر نے سور احضاب کی آیت نمبر 36 وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرَا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو کسی مومن مرد کو اور کسی مومن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی چلائے جب اللہ کا یہ حکم ہو رہا ہے جب رسول کا یہ حکم ہو رہا ہے اور اس رسم کو توڑا جا رہا ہے اور انسانوں کی برابری اور اونچ نیچ کو ختم کر کے انسانوں کو برابر کیا جا رہا ہے اور دنیا کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ حضرت زید کو اگر غلام بنا دیا گیا تو غلام بنا دینے سے ان کا درجہ کم نہیں ہو جاتا اللہ کی نظر میں تو تقویٰ کی بنیات اور لوگوں کے درجے تہہ ہوتے ہیں اس لئے یہ آیت ناظر ہوئی اور جب یہ آیت ناظر ہوئی حضرت زینب اور ان کے گھر والوں نے اس رشتے کے لئے حامی بھر دی چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیکہ کر آیا حضرت زینب کا نیکہ حضرت زید کے ساتھ آپ نے کر آیا اور خود اللہ کے رسول نے نیکہ پڑھایا دس دینار ساٹھ درہم مہر تیہ کیا گیا نئے جوڑے کے رہنے کے لئے اللہ کے نبی نے الگ سے کمرے کا انتظام کیا سن چار ہجری میں یہ نیکہ ہوا نیکہ تو ہو گیا مگر میاں بیوی میں نب نہیں پائی حضرت زینب کے دل میں یہ احساس موجود رہا کہ یہ میرے برابر کے نہیں ہے بیوی کے دل میں اگر یہ بیٹھ جائے کہ میں شوہر سے بہتر ہوں شوہر میرے برابر نہیں ہے تو زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتا ایک سال تک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے چلاتے رہے سمجھاتے رہے اللہ کی رسول سے آکے بار بار کہتے رہے یا رضی اللہ میں نہیں چھیل پاؤں گا یہ رشتہ میں نہیں برداشت کر پاؤں گا اللہ کے نبی حضرت زید کو سمجھاتے کہ حضرت زید کا طلاق دینے کا ارادہ تھا اللہ کے نبی سمجھاتے اے زید اللہ سے ڈھرو اپنی بیوی کو اپنے نکامے رکھو طلاق مت دو بہرحال ایک سال گزر گیا جب دونوں میاں بیوی میں نہیں بن پائی تو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دی دیا ادھر جب حضرت زینب کو طلاق دی جا رہی تھی ادھر اللہ تعالی کی طرف سے اللہ کے نبی کو یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ اس طلاق کے بعد اور عدد گزرنے کے بعد اے نبی آپ کا نکاح کرایا جائے گا حضرت زینب کے ساتھ تاکہ ایک بہت غلط رسم جو عرب میں رائش تھی تبنی کی رسم مو بولے بیٹے بنانے کی رسم بیٹے کو گود لینے کی رسم اس رسم کو ختم کیا جائے عرب میں ہوتا کیا تھا کہ کوئی اگر کسی کو گود لے لے تو وہ اس کا سگا بیٹا مانا جاتا تھا اور جو سگے بیٹے کے ساتھ جتنا معاملہ تھا وہ سارا اس مو بولے بیٹے کے ساتھ ہی معاملہ ہوتا تھا مثال کے طور پر کسی عورت نے کسی کو اپنا مو بولا بیٹا بنا لیا تو اب وہ عورت اس کی ماں مانی جاتی تھی اس کی اور بیٹیاں اس کی سگی بہن کے برابر مانی جاتی تھی اور یہی نہیں ظاہر ہے سورہ بقرہ میں نکاح کے جو مسائل بیان کیے گئے سورہ نسا میں جو طلاق اور نکاح کے مسائل بیان کیے اور عراست کے مسائل بیان کیے گئے اس رسم نے اسلام کے اس پورے قانون کا تھیہ پانچا کر کے رکھ دیا تھا اسلام نے جس رشتے کو حلال بنایا ہے اس رسم کی وجہ سے وہ رشتہ حرام بن گیا تھا بھئی کسی کو کسی نے مو بولا مو بولی بہن بنا لیا تو اب وہ سگی بہن کی طرح ہو گئی اس سے نکاح نہیں کر سکتا اسلام کی نظر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کے مو بولی بہن آپ کے بول دینے سے کوئی آپ کی بہن نہیں ہو گئی آپ کے بول دینے سے کوئی آپ کا بیٹا نہیں ہو گیا اور سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ جیسے سگے بھائی بہنوں میں پردہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا لوگ ملتے جلتے تھے مو بولو رشتے مو بھی لوگ ملتے جلتے تھے اس میں ڈر تھا بدکاری کا اس میں ڈر تھا زناکاری کا اس میں ڈر تھا سماج کے برباد ہونے کا اور پھر اس میں حقیقی وارثوں کا نقصان تھا جائدات میں جو وارث نہیں ہے وہ وارث ہو رہا تھا اور جو حقیقت میں وارث ہے وہ بیچارہ محروم ہو رہا تھا تو ان تمام وجوہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے سورہ احضاب کی آیتیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے سورہ احضاب کی آیت نمبر چار اور پانچ نازل کی فرمایا تمہارے مو بولے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا سگا بیٹا نہیں بنایا ہے یہ تو بس ایک بات ہے تم اپنے مو سے جو نکالتے ہو اللہ تعالیٰ حق بات بولتا ہے اور صحیح راستہ دکھاتا ہے ادعوہم لعابائیہم ہوا اقصت انداللہ اپنے مو بولے بیٹوں کو ان کے سگے باپ کی ولدیت کے ساتھ بکارو اسی سے ایک مسئلہ کیلئے رو گیا کہ کسی کو کسی نے گودھ لے لیا پان لیا ولدیت میں اس کے سگے باپ کا نام لکھا جائے ادعوہم لعابائیہم ان کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ بکارو سالکم اقصت انداللہ یہی بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک انصاف والی بات ہے فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ اگر تمہیں کسی کے باپ کا نام پتا نہیں ہے لاوارس بچہ ہے باپ کا نام معلوم نہیں ہے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِكُمْ تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں تمہارے دوست ہیں تب بھی تمہارا بیٹا نہیں ہے وہ یعنی لاوارس بچے کو بھی آپ اپنی ولدیت نہیں لگا سکتے اس کو اپنا بھائی مانے آپ اپنا دوست مانے آپ اپنا بیٹا نہیں مان سکتے آپ ولدیت نہیں لگا سکتے اس کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے شٹرکلی اور سکتی کے ساتھ یہ آقام نازل کیے سورہ احضاب کے اندر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب حضرت زید کو لوگ زید بن محمد کہنے کے بجائے کیا کہنے لگے زید ابن حارسہ کہنے لگے اچھا اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ تو دے دیا گیا رسول کو کہ آپ کا نکاح ہونا ہے زینب کے ساتھ تاکہ یہ تبنی کی رسم ختم ہو جائے یہ مو بولے بیٹے والی رسم ختم ہو جائے لیکن اللہ کے نبی کشم کشم تھے پریشان تھے چاروں طرف سے منافقین ہیں کافر ہیں مشرق ہیں میں کس کو کس کو جواب جاتا فیر ہوں گا لوگ کہیں گے اس نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا جس کو بیٹے کی طرح پالا جو اس کا بیٹا مانا جاتا تھا اس کی متعلقہ بیوی سے اس نے نکاح کر لیا یہ ایک چیز تھی جس سے اللہ کے رسول ڈر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے نبی کی اس کشم کش کا سکر بھی قرآن میں کی اللہ نے فرمایا سورہ احضاب کی آیت نمہ 37 میں اے نبی آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے جبکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق دار ہے اس بات کا کہ آپ اللہ سے ڈرتے لوگوں سے ڈر کے کیا کرو گے جو کام صحیح ہے اللہ کی نظر میں صحیح ہے وہ کام کرو لوگوں کا کیا ہے لوگوں سے نہ ڈرو اللہ سے ڈرو آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس کشم کش کو دور کیا اور سورہ احضاب کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں اے نبی آپ اللہ سے ڈرئیے آپ کافروں کی اور منافقوں کی اطاعت مت کیجئے اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا حکمت والا ہے وَاتَّبِ مَا يُوحَا إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اے میرے نبی آپ کا رب آپ کو جو وحی کر رہا ہے آپ کا نبی آپ کو جو حکم دے رہا ہے آپ اس کو فالو کیجئے اس کی پیروی کیجئے اللہ تعالیٰ سب کے عمل سے باقبر ہے وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهُ اور اے میرے نبی آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کیجئے وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلًا اللہ کافی ہے کام بنانے کے لیے اللہ سارے مسائل حل کر دے گا سارے کام بنا دے گا اب جب عدد ختم ہو گئی حضرت زینب کی اللہ کے نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا اور جانتے کس سے بھیجا خود حضرت زید سے بھیجا جس نے طلاق دیتی اسی سے نکاح کا پیغام بھیجا کہ جاؤ رسول اکرم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں حضرت زینب ظاہر صدمے میں تھی اس لئے کہ اس رشتے کے لئے وہ لوگ تیار نہیں تھے اللہ کے رسول کے اسرار پر اور زد پر اور زور ڈالنے پر ہی رشتہ ہوا تھا حضرت زینب بھی صدمے میں تھی ان کے گھر والے بھی صدمے میں تھے اب جب یہ عدد ختم ہوئی اور نکاح کا پیغام آیا تو حضرت زینب نے کہا نہیں میں ہاں نہیں کروں گی جب تک میں اللہ سے استخارہ نہیں کر لوں گی شریعت نے ایک طریقہ ہمیں بتایا ہے جب کسی مسئلے میں ہم فیصلہ نہ کر پا رہا ہوں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو استخارہ کرو دو کام کرنا چاہیے ایک استخارہ اور ایک مشورہ عربی میں کہاوت ہے کہ جو استخارہ کرے اور جو مشورہ کرے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا استخارہ کر کے کوئی کام کرو اور مشورہ کر کے کوئی کام کرو تو اللہ تعالی شرمندہ ہونے نہیں دے گا حضرت زینب کھڑی ہوئی استخارہ کی نماز پڑھنے کے ادھر اللہ سے لو لگا رہی ہیں استخارہ کرنے کے لئے نماز پڑھ رہی ہیں ادھر اللہ اپنے نبی کے اوپر سورہ حضاب کے آیت نمبر سیتیس اور آرتیس نازل فرما رہا ہے فَلَمَّا قَزَا زَيْدٌ مِّنْهَا وَتَرَا جب زید نے زینب سے اپنی حاجت بوری کر لی جب زینب کی تدبوری ہو گئی سووج نہ کہا تو اے نبی ہم نے آپ کا نکہ زینب کے ساتھ کر دیا لِقَئِ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي عَزْوَاجِ عَدْعِيَائِهِمْ تاکہ لوگوں کے اوپر اب اس بارے میں کوئی مسئلہ نہ آئے کہ اپنے مو بولے بیٹے کی مطلقہ یا بیوہ لڑکی بیوی کے ساتھ وہ نکہ کر سکتے ہیں اس معاملے میں لوگوں کے اوپر کوئی پریشانی نہ آئے اِزَا قَدُوْ مِنْهُنَّ وَتَرَا جبکہ ان کی تدبوری ہو جائے وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولَ اور اے نبی یہ تو اللہ کا حکم تا اس کو تو پورا ہی ہونا تھا مَا قَانَ عَلَى النَّبِيَّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جس بات کا حکم دے دیا ہے اس کام کو کرنے میں نبی کے اوپر کوئی پریشانی کی بات نہیں کوئی حرص کی بات نہیں ہے سُنَّتَ اللَّهِ الَّذِينَ سُنَّتَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلُوْ مِنْ قَبْلُ یہی اللہ کا طریقہ تا پہلے کے لوگوں کے اندر بھی وَقَانَ عَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا اور اللہ کا حکم ہو کر کے رہتا ہے ایک اندازے کے مطابق ہوتا ہے اپنے وقت پر ہوتا ہے لیکن ہو کر کے رہتا ہے یہ آیت ناصل ہوئی اللہ نے کہا اے نبی ہم نے زینب کا نہیں کہا آپ کے ساتھ کر دیا جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر آئے اور بغیر اجازت گھر کے اندر داخل ہوئے لیکن اللہ نے اعلان کر دیا کہ اب زینب آپ کی منکوہ ہیں ہم نے آپ کا نیکہ ان کے ساتھ کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر گئے اور اس کے بعد نیکہ کی جو رسمی کاروائیاں ہیں وہ پوری ہوئی ہیں حضرت زینب اس بات پر فقر کرتی تھی حضرت زینب اپنی سوطنوں سے کہتی تھی کہ زوجکنہ اہلی کنہ تمہارا نیکہ تمہارے گھر والوں نے کیا ہے وزوجنی اللہ من فوقی سبی سماوات اور میرا نیکہ اللہ کے رسول کے ساتھ ساتو آسمان کے اوپر عرش والے نے کیا اللہ نے کیا ہے میرے نیکہ کا اعلان اللہ نے کیا ہے اور حضرت زینب اس پر اتنا خوش ہوئی کہ انہوں نے نظر مانی تھی میں دو مہینے روزے رہوں گی اور جب اللہ کے رسول سفر میں جاتے تھے تو اپنی نظر کے یہ روزے وہ رکھتی تھی اور دھیرے دھیرے کر کے انہوں نے دو مہینے کے روزے پورے کیے تھی ایک انسان دنیا میں سب کا پیارا ہے اس کے بچے اس سے بہت پیار کرتے اس کی بیوی اس کو بہت چاہتی ہے اس کے محلے والے اس کے گاؤں والے اس کی بڑی قدر کرتے ہیں مگر جس دن اس انسان کی موت آتی ہے جس دن وہ مرتا ہے اس سے اتنی محبت ہونے کے باوجود اس کی لاش کو کوئی گھر میں رکھتا ہے آئیے پہلے دیکھتے ہیں رسول پاک کا گھر کیسا ہے اللہ حضرت بڑا معمولی سا گھر ہے آج کی طرح بہت شاندار نہیں ہے اس میں ڈیکوریشن نہیں ہے اس میں سجاوٹ کے آئیٹمز نہیں ہیں دنیا کی ترقی کے سامانی چھوٹا سا گھر ہے خجور کی لکڑی کے تنوں کا پیلر بنایا گیا ہے امت کا ایک بڑا طبقہ آج شکم پرور اور پیٹو قسم کے آمیلوں کے چکر میں اور ملاؤں کے چکر میں آج اپنے دین اور ایمان کا سودا کر رہا ہے اور تعویز اور گھنڈے کے استعمال کے ذریعے اپنی توحید اور اپنی ایمان کا جنازہ ایک بہترین بیوی کی کوالیٹی کیا ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ایک بہترین بیوی کیسی ہوتی ہے کیا جواب دے گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سونن نسائی کی روایتیں صحیح روایتیں حدیث کا نمبر ہے 3-2-3-1 32-31 پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی ایو نسائی خیر سب سے بہترین عورت کونسی ہے اللہ نے فرمایا سورہ علی عمران کی آیت نمبر 185 185 نمبر کی آیت میں فرمایا میرے بندوں ہر نفس کو مرنا ہے ہر جاندار کو مرنا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکلائے